بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو فرنس ادھر ہاف کے جی میں نے یہ بندگو بھی کا پھول لیا یعنی کیبیج کا ایک پھول لیا ہے ہاف کلو کا اور اب اس میں ہم نمک ون ٹی سپون ایڈ کر کے اچھے سی اس کو مکس کر دیں گے اس میں اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سٹے پہ رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ نرم ہو جائے پھر ہمیں یہ چاہیے پھر ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں تو یہ لیں جی پندرہ منٹ بعد ملتے ہیں تو چلیں جی پندرہ منٹ ادھر ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بندگو بھی جو ہے بہت نرم ہو چکی ہے اب ہم اسے کیا کریں گے اسے نچول لیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ نکل جائے اور جو نمک کا پانی ہے نمک کی طرح سے اس نے پانی چھوڑا تو وہ اچھی طرح سے نکالا ہے یہ دیکھیں پانی نکل چکا ہے اب ہم اسے سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اب گو بھی میں ہم کچھ مسالے ایڈ کرتے ہیں تو ادھر 1 ٹی سپون ٹاک مسالہ ہے 1 فورتھ کالی میرچ ہے 1 ٹی سپون نمک ہے اور 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی بل سپون خوشک بنیا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہے اور ایک چوٹکی جوائن اور 1 فورتھ جو ہے وہ ہلدی میں ایڈ کر رہی ہوں ہلدی آپ یوز نہ بھی کرنا چاہیں تو اپشنل ایڈ نہ کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون اور یہ پیاس ہے دو میٹین سائز کے پیاس جنہیں باریک کٹنگ کی ہوئی تھی جن کی میں نے آپ چاپ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ 1 ٹی سپون خوشک پاوڈینا خوشبو کے لیے میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش پاوڈینا ایڈ کر لیں اس میں اور اب کچھ سبز مسالے ہیں ایڈر میں پانچ ادھر سبز بچے ایڈ کروں گی اس میں یہ زیادہ ہیں تو بس تھوڑی کرنے یہ 3 سے 4 اب اسپون سبز دنیا ہے وہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم نے ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی ہے یہ میرے پاس سے ہے سوڈی جسے میں نے گرینڈ کیا وہ اچھے سے ایک کپ سوڈی لیے میں نے آج ہم انہیں سوڈی سے بنایں گے یہ دیکھیں بلکل پاوڈر فار میں آگئی ہے یہ اس میں مکس کرتے ہیں آپ چاہیں تو کورن فلور ایڈ کر لیں چاہیں تو آپ اس میں چابلوں کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آج میں سوڈی سے بنا رہی ہوں اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے پانی ہم نے ابھی ایڈ نہیں کرنا اس میں اگر ضرورت پڑی تو ایڈ کریں گے ابھی ایک اور چیز باقی ہے جس میں ہم ایڈ کریں گے یہ بیسن ہے ایک کپ بیسن میں نے لیا ہے یعنی تقریباً 200 گرام بیسن ہے یہ تو اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اس کے اندر تاکہ اگر کم کی ضرورت ہو یہ ایک کپ سے تو ہم ایڈ کر لیں گے اور تھوڑا سا آپ اس میں پانی ڈال کے تقریباً 1 تو اچھے سے اب ہم اس کو مکس کریں گے ہلکا سا پانی اور ڈالتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپون تو یہ اچھی طرح یہ مکس ہو چکا ہے آپ اس کی کنسیسٹینسی دیکھ لیں آپ نے ایسی گاڑی سی اس کی فارم رکھنی ہے اب یہ میرے پاس کباب میکر ہے آپ ہاتھوں سے بنا آسکتے ہیں یہ آسانی سے مارکیٹ سے آویلیبل ہے جس میں چاہے مرضی بنا لیں میں آج یہ والا لے رہی ہوں آپ سب کے لئے دیل والا آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور جنہوں نے نہیں کیا امید ہے وہ بھی ضرور کریں گے سبسکرائب تو یہ لیں جی اس سے ہم آسانی سے بنا لیں اس سے پہلے آئل سے گریز کرنا ہے نیچے سے تاکہ یہ آسانی سے الگ ہو سکے جب ہم اس سپرینگ چھوڑ یں تو یہ لیں جی اس سے بھی آسانی سے بن جائیں گے اس کے نیچے پہلے آئل گریز کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے اپنی فیلنگ ہے وہ ایڈ کرنی ہے آپ جس بھی شیئے میں چاہیں آپ اسے بنا سکتی آپ رول شیئے میں چاہیں تو رول بھی بنا سکتی ہیں تو یہ لیں جی اسی طرح ہم سارے کباب ہیں وہ بن لیں گے اپنے بن کو بھی گے جی ہم نے کافی سارے بنا لی ہیں کباب اور اب material کافی سارا ہمارا پڑا ہے اس کے بھی ہم بنا لیں گے اور اوئل جو ہے میڈیم فلیم پر گرم کی ہے میں نے اور اس میں تھوڑی سی بائٹ ڈال کے دیکھ پہ ہیں اب یہ دیکھ تو ہم نے اسے اچھے سے پکانا ہے یہ نہ ہو کہ اوپر سے جل جائے ہائی فلیم پہ اور اندر سے کچھے رہ جائیں تو فلیم دیکھیں آپ بابل سے پتا چل رہا ہوگا آپ کو فلیم کتنا لوگ ہے ادھر تو ادھر 6 سے 7 منٹ لگیں گے ہم اسے انہیں دوسری سائیڈ پلٹ رہے ہم پھر سے اب تقریبا ادھر 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ done ہو چکے ہیں ہم انہیں لائٹ گولڈن سا کلر ہی چاہیے تو اب انہیں نکال لیتے ہیں یہ لیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے کباب بن تیار ہیں اب ایسے ہی ہم دوسرے بھی بنا لیتے تو دیکھ ماشاءاللہ الحمدلللہ سے بہت مزے کی بہت یمی سی ہماری ریسپی تیار آئی اندر سے بہت ہی کرنچی اور بہت مزے کے ہیں امید ہے آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب اور